صدم اس میں اگنون نواز شریف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی خود باتچیت میں سنجیدہ نہیں ہے انہیں کہا تھا کہ آئے مل کر کام کرے بانی پی ٹی آئی نے صرف انتقام کی سیاست کو ترجی دی ہے ہمیں ملزم قرار نہ دیا جائے ملک تباہ کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے ہمیں تانہ دینے والوں نے ملک کو نقصان پہنچا ہے مزید انہوں نے کیا کہا بھی سنیے آپ ہمیں تانہ دیتے ہیں ڈیموکرسی کو خود آپ نے تباہ ورباد کیا اس ملک کے اندر چند کی گیا تھا آپ کے پاس کہ آپ مل کے کام کریں لیکن آپ تو ہمیشہ ایک روٹے ہوئے بندے کی طرح سے شروع سے ہی میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں نواز شریف کی کمرے سے ائر کنیشن ہوتا دوں گا اب تم جیل میں ہو میرا تو کبھی دھیان بھی نہیں کیا تمہارے ائر کنیشن کے طرح کروں گا یا کینہ رکھوں یا ادعوت رکھوں یا میں کوئی بدلہ یا انتقام کی سیاست کروں جنگلہ بس جنگلہ بس کہنے والے خود جنگلہ بس بنا کے تو ارمو روپے کھا کے تو غائب ہو گئے سین سے قوم کو بھی موازنہ کرنا چاہیے کہ جی کون کیا کر گیا اس ملک کے ساتھ حضر اعظم شباز شریف چین کا پانچ روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں چینی صدر شی جنگ پنگ کے آبائی شہر شیان میں آخری روز انتہائی مصروف خزارہ چین کے تاریخ ورثے ٹیارا کوٹ میں میوزیم اور یانگ لنگ ایگریکلچر ڈیمانسٹریشن بیس کے دورے بھی کیے رپورٹ دیکھیں وزیر اعظم شباز شریف کے دورے چین کا آخری روز صدر شی جنگ پنگ کے آبائی شہر شیان میں اہم مصروفیات چینی صدر کی دعوت پر ٹیارا کوٹا وارئیرز میوزیم کا دورہ یانگ لنگ ایگریکلچر ڈیمانسٹریشن بیس بھی گئے وزیر اعظم نے ٹیارا کوٹا وارئیرز میوزیم کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور قدیم چینی تاریخی ورثے کی خوبصورتی اور چینی ہنر کی تعریف کی بولے عظیم قومیں چین کی طرح اپنے تاریخی ورثے کی حفاظت کرتی ہیں یانگ لنگ ایگریکلچر ڈیمانسٹریشن بیس کے دورے پر وزیر اعظم نے نارت ویسٹ ایگریکلچر و فارسٹری یونیورسٹری کو پاکستان میں کیمپس کھولنے کی دعوت دی سرخاری خرچ پر ایک ہزار طلبہ کو جدید تربیت کے لیے یانگ لنگ ایگریکلچر بیس بھیجوانے کا فیصلہ بھی کیا وزیر اعظم پاکستانی پیولین بھی گئے جہاں مختلف مصنوعات دکھائی گئیں وزیر اعظم سے چائنہ ناؤڈرن انڈرسٹری کارپریشن نورینکو کے چیئرمن بھی ملے چیئرمن نورینکو نے وزیر اعظم کی زیر نگرانی منصوبوں کی رفتار اور میار کی تعریف کی پانچ روزہ دورے کے اختتام پر اسلامباد روانگی کے وقت شانسی کے نائب گورنر اور اعلیٰ چینی و پاکستانی سفارتکاروں نے وزیر اعظم کو رخصت کیا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حالیہ دورے چین دو طرفہ تعلقات میں ایک نئی جہد کا اضافہ ہے شاندار مہمان نوازی پر چینی قیادت کا دل سے مشکور ہوں وزیر اعظم شباز شریف نے چین کے صوبہ شانسی کے ساتھ تعاون کے معاہدے کو حتم شکل دینے کے لیے وزیر پٹرولیم مصدق ملی کی سربراہی میں قمیٹی تشکیل دے دی وزیر اعظم اور چینی صوبے کے پارٹی سیکیٹری جاؤ اعدہ کے درمیان ملاقات میں زراعت تبانائی اور قانکنی کے شبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا ہے تفصیل دیکھیں وزیر اعظم شباز شریف کا دورہ چین صوبہ شانسی کے پارٹی سیکیٹری سے ملاقات مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق معاہدے کو حتم شکل دینے کے لیے مصدق ملک کی سربراہی میں کمیٹی قائم وزیر اعظم شباز شریف نے پرتفق استقبال پر شیان کی قیادت کا شکری آدھا کیا کہا تاریخی مقامات کو دیکھ کر چینی کاریگروں کی ہنرمندی نے بہت متاثر کیا شانسی کی حکومت نے بہترین انداز میں اپنے تاریخی و ثقافتی ورثے کی حفاظت کی ہے شانسی نے کرونا کے دوران پاکستانیوں کی بھرپور مدد کی شانسی کے پارٹی سیکیٹری زواع ایدہ بولے زراعت اور گرین انرجی کے حوالے سے ہر قسم کی معاملت کے لیے تیار ہیں شہباز شریف اور وفد کے عزاز میں زہرانہ بھی دیا گیا ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ کی ایوان میں موجود کی کے باوجود پلوش شاہ خان کے اجلاس ادارت کرانے کے معاملے پر قائد حصف اختلاف سینٹر شبلی فراز نے چیئرمنٹ سینٹ یوسف رضاقلانی کو خط لکھ دیا لکھا کہ ڈپٹی چیئرمنٹ کی موجود کی کے باوجود کسی اور سے اجلاس کی اجلاس کی ادارت کرانا رول چودہ کی خلاورتی ہے اسلامبہ سے ریپورٹ دیکھئی ڈپٹی چیئرمنٹ کی موجود کی کے باوجود پلوش شاہ خان سے سینٹ اجلاس کی صدارت کرانے کا معاملہ قائد حضب اختلاف سینٹر شبلی فراز کا چیئرمنٹ سینٹ یوسف رضاقلانی کو خط لکھ کر احتجاب شبلی فراز نے خط میں کہا ہے کہ چیئرمنٹ سینٹ کی ادم موجودگی میں ڈپٹی چیئرمنٹ کو چیئرمنٹ کی اختیارات حاصل ہوتے ہیں انٹرنیشنل پارلیمنٹری طریقہ کار اور سینٹ رولز کے مطابق ڈپٹی چیئرمنٹ کو بائی پاسٹ نہیں کیا جا سکتا ڈپٹی چیئرمنٹ کی موجودگی کے باوجود کسی اور سے اجلاس کی صدارت کروانا رولز فورٹین کی خلاف وردی ہے قانون سازی اور ایوان کی کاروائی کے لیے رول فورٹین پر مکمل عمل درامت ضروری ہے واضح رہے جمعہ کے روز پلوش خان کی جانب سے اجلاس کی صدارت کرنے پر شبلی فراز نے اطراز اٹھایا تھا جس پر کار دیز میں اختلاف شبلی فراز اور پلوشے کے مابین جھڑب بھی ہوئی تھی وضیعالہ خیبر پختون خالیہ میں گنڈا پور کہتے ہیں کہ ہم پر فیسرے مسلط نہ کرو پشتونوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں جالی کیسز میں ہمارے لیٹر کو سزائیں دی جا رہی ہیں آئین توڑنے والوں کی سزا موت ہے وقت آنے پر انہیں سزا دیں گے ہم بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے خاموش ہیں ہم نکلے تو تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں سبات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک زندہ ہوں ہم پر کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتا پہلے وہ حساب کرو جو ٹیکس لے رہے ہو انہوں نے کہا ہے کہ رشوت لینے والوں کو نہیں چھوڑیں گے ان کی ہاتھ توڑیں گے ہمارے پہ فیسرے مسلط نہیں ہو سکتے جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا پشتونوں کے ساتھ ہوا اور قربانی ہم میں تھی ہمارے لیڈر کو جیلی پرچوں میں سزا ہو رہی ہے آئین توڑنے والے کو جو سزائے موت کی سزائے سائین میں دینے کا کاکہ ہے اور ہم فاسی پہ ان کو لٹکائیں گے ہم خاموش ہیں اس صفحہ جب ہم نکلیں گے تو خدا کی قسم داستان بھی نہیں رہے گی تمہاری داستانوں میں جو تک میں سیدہ ہوں اور میرے ہندر خون ہے پانٹا ہو یا فانٹا ہو کسی کا باپ بھی ٹیکس ہی لگا سکتا یہاں پر پہلے تو وہ حساب دو جو ٹیکس لے رہے ہو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے رشوت لینے والے کو نہیں چھوڑیں گے اور مجھے ریپورٹیں آتی ہیں جنگل کٹ رہا ہے جو جنگل کٹا ہے اس کے ہاتھ کٹ دو